اور اتنا ہی نہیں یہ کامیاب انسان تو ایسے ہیں اگر یہ اپنے کالو بال کے اندر اپنے بزنس کے اندر بھی بیزی ہیں تب بھی یہ بزنس یہ تجارت یہ خرید و فراؤں ان کو انہاں رب العمین کی نماز سے اس کی عبادت سے غافل نہیں کرتی انا فرماتا ہے رجان نا تنہیہم تجارت و نا دیعون عن ذکرنا ہیما یطانسنا سورة نور سورة نمبر چوبیس آیت نمبر سیتیس انہا نے فرمایا یہ ایسے نمازی ہیں یہ ایسے لوگ ہیں ایسے مرد ہیں کہ تجارت کاروبار خرید و فراؤں ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی غافل نہیں کرتی یعنی یہ بزنس بھی کیا کرتے ہیں کاروبار بھی کیا کرتے ہیں بازار میں بھی جایا کرتے ہیں مارکیٹنگ بھی کیا کرتے ہیں خرید و فراؤں بھی کرتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ سارے معاملہ جن کو انہا کی نماز سے انہا رب نظامین کے ذکر سے غافل نہیں کرتے ہیں اپنے کام کے اندر بزی ہیں اپنے کام کے اندر مصروف بشبون ہیں معزی نے مزید سے ازان دی ازان کی آواز ان کے کاروں میں آتی ہے اپنے کام کو وہی بند کر دیتے ہیں اور مزید کے اندر چلے جاتے ہیں اور جب کبھی یہ مارکیٹ میں ہوتے ہیں خرید و فراؤں کرتے ہیں سامان خریدنے جاتے ہیں اور جسے ہی ازان کی آواز ان کے کانوں کے اندر پڑا کرتی ہے تو یہ خرید و فراؤں بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں سیدھے مجد کے اندر آ جاتے ہیں تو انہا تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ تجارت بھی خرید و فراؤں بھی ان کو انہا کے ذکر سے نماز خیم کرنے سے نہیں ہوگتی ہے غافل نہیں کرتی تو ایسے بنیے اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ آپ بزنس میں بھی ہو مارکر کے اندر بھی ہو نماز کا وقت ہو جائے تو آپ مسجد کے اندر آئیں مسجد میں جوائن کے ساتھ میں پابندی کے ساتھ میں نماز خود رکھ رہے ہیں اور